دوستو دو ہزا چار میں ریلیز ہوئی فلم وی زارہ کے ریریکٹر تھے یش چوپڑا اس فلم میں شاروک خان پیتی زنٹا، رانی مکھر جی، امیتاب بچن اور منوج بازپی جیسے کلاکاروں نے کام کیا ہے آئی ایم ڈی بی نے اسے ریٹنگ دی ہے دس میں سے سات پوائنٹ آٹھ اور باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم کا ٹوٹل بجت تھا اٹھارہ کروڑ اور اس فلم نے ٹوٹل اٹھانوے کروڑ روپے کمائے تھے فلم کا نام پہلے یہاں آگئے ہم رکھا جانا تھا جو انیس سو اکیاسی میں آئی فلم سلسلہ کے ایک گانے یہ کہاں آگئے ہم کے نام پر رکھا جا رہا تھا لیکن فلم کی سٹوری سے ویر جارہ نام زیادہ میچ کر رہا تھا اس لیے اس کا نام ویر جارہ رکھا گیا حالانکہ فلم میں یہ ہم آگئے ہیں کہاں نام سے ایک گانا رکھا گیا تھا سال دوہزار چار شاروک خان کے لیے بہت ہی اچھا سال تھا کیونکہ اس فلم کے ساتھ ان کی اور بھی فلمیں ریلیز ہوئیں جیسے میں ہونا اور سوڈیش جو بہت بڑی ہٹ ہوئی تھی اسی سال سے شاروک خان کو کنگ خان کہا جانے لگا تھا کہتے ہیں فلم میں سامیہ صدقی کا کردار پاکستانی مانوادکار ایکٹیویس اور ایک چرچت وکیل آسمہ جہانگیر سے پیریت ہے فلم میں سامیہ صدقی کا کردار رانی مکھرجی نے کیا ہے جس کے لیے پہلے ایشوریہ رائے کو سوچا گیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ دوہزار تین میں آئی فلم چلتے چلتے کی وجہ سے ان کی شاروک خان سے بولچال بند تھی اسی لیے انہوں نے اس فلم میں آنے سے انکار کر دیا اتفاق سے ان دونوں فلموں میں رانی مکھرجی ہی شاروک خان کے ساتھ نظر آئی تھی ایشوریہ کے بعد امیشہ پٹیل کو بھی اس کردار کے لیے سوچا گیا تھا امیشہ پٹیل کو رول پسند بھی تھا لیکن انہوں نے اور فلموں کے چلتے ویر جارہ میں کام کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں فلم میں پہلے شاروک خان کے ساتھ کاجول اور منیشہ کوئرالا کو بھی لے جانے کے لیے سوچا گیا تھا لیکن کاجول اور منیشہ کوئرالا مل نہیں سکیں کہتے ہیں فلم میں پہلے منوج باجپائی کے رول کے لیے اجے دیوگن کو لیے جانے کے بارے میں سوچا گیا تھا پر اجے دیوگن بھی مل نہیں سکے منوج باچپی کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فلم یس چوپڑا کے کہنے پر کری تھی کیونکہ وہ انہی کو لینا چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فلم انہوں نے پیسے کے لیے نہیں کی تھی فلم میں چودری سومیر سنگھ کا کردار امیتاب بچن نے کیا ہے کہتے ہیں جس کے لیے پہلے دھرمیند کو سوچا گیا تھا لیکن دھرمیند کے سنبند یہ شوپڑا سے پہلے سے ہی کچھ اچھے نہیں رہے تھے اس لیے انہوں نے فلم میں کام نہیں کیا فلم میں ویر مطلب شارک خان کا قیدی نمبر 786 ہوتا ہے جسے جب سامیہ مطلب رانی مکھرجی دیکھتی ہیں تو اسے ایک اچھا شگن مانتی ہیں فلم میں جیل والے سینس ایک ہی دن میں شوٹ کیے گئے تھے ان سبھی سینس میں شارک خان کو ایک وگ پہن کر رہنا تھا جس سے وہ بوڑھے لگ سکیں کہتے ہیں فلم کے ایک سین جس میں شارک خان دیویہ دتہ سے ملنے آتے ہیں اس سین میں دیویہ دتہ کو بیٹ پر سے اٹھ کر شارک خان سے ملنا ہوتا ہے دیویہ دتہ کی پیچھے کی دیوار نکلی ہوتی ہے جسے بنایا گیا ہوتا ہے اور جب جب دیویہ دتہ اٹھتی تب تب دیوار کا کوئی پیس سو جاتا ایسا کئی بار ہوا آٹھ ٹیم نے ان سے کہا کہ وہ جب بھی سین میں اٹھیں تو دیوار پر زور نہ دیں پر اب جب سین دوبارہ ہوا اور انہوں نے جب کوئی زور نہیں دیا تو پوری کی پوری دیوار ہی اس بار ان کے اوپر گر گئی جس کی وجہ سے وہ اور شارک خان خوب ہسے بہت دیر تک ان دونوں کی ہسی بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں کو یہ شکڑا نے باہر جانے کو کہا پھر جب بیس میٹ بعد وہ واپس آئے تب شوٹنگ دوبارہ سرک کیا سکی فلم کے گانے ایسا دیش ہے میرا میں گرداس ماننے بھی کچھ بول گائے ہیں فلم میں اس گانے میں ان کی بھی انٹری ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ہی گائے گائے بول پر شارک خان کے ساتھ ناشتے ہیں کہتے ہیں کہ فلم کے ریلیس ہونے سے پہلے تک امبیت سر سے لاہور تک کوئی بس سرویس نہیں تھی پر جب دونوں طرف سے ڈیمانڈ اٹھی تو بس سرویس شروع کی گئی اس فلم نے کئی ایوارڈز بھی جیتے ہیں تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریئے گا تھانکس پر ووچنگ